لیکن جوانی کسی اپنے کارنامے کی وجہ سے نہیں آتی جاتی تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے لیکن آتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر ایک پر جوانی لازمی آئے گی تب ہی بہت سے لوگ صحت برباد کرنے کے بہت سارے کام کرتے ہیں بیمار پھر بھی نہیں ہوتے تو ان کو ڈاکٹر حکیم یہی بولتے ہیں کہ اب یہ جوانی ہے تو سروائف کر رہے ہو تھوڑا سا بڑاپا آنے دو تو پنجاب والے کہتے ہیں لگ پتا جائے گا اور اردو میں کہتے ہیں پتا چل جائے گا تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو پتا چل جائے گا سگرٹ پی رہے ہیں پی لو بھائی تھوڑی سی عمر زیادہ ہوگی تو لگ پتا چل جائے گا تو جوان آدمی کی جو صحت ہے نا وہ بہت خون کی گرمی ہے بہت ساری چیزوں کو خود بخود کنٹرول کر لیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو قبل حرم ایک بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پہلے میں اس حدیث کا درجمہ مکمل کر دوں فرمایا صحت کا قبل فراغک صحت کو غنیمت سمجھو صحت کا قبل سقمک صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے بولو بھائی پہلے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے کیا مطلب ہر صحت کے بعد بیماری بھی ہے ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے جیسے نظر آرہے ہو فراغک قبل شغلک فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے جتنے فارغ آج ہو کل اتنے فارغ نہیں ہوگی مسروفیتیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا مسروفیتیں بڑھتی چلے جائیں گی جو ٹائم اللہ نے آج آپ کو دیا ہے وہ ٹائم کل آپ کے پاس نہیں ہوگا غناء کا قبل فقرق دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا امکان بہرحال موجود ہے کہ یہ پیسہ آپ سے فیوچر میں چھن جائے اور آخر میں فرمایا حیات کا قبلہ موتک زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوں تو زندگی تو ہے نا ممکن ہے کوئی غریب کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے تو میں تو ویسے ہی غریب ہوں تو میرے پاس غنیمت سمجھنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں بیمار آدمی کہہ سکتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے وہ کہے میرے پاس تو صحت بولو بھائی ہے ہی نہیں تو میرے بارے میں تو یہ بیان ہے ہی نہیں یہ حدیث میرے بارے میں ہے ہی نہیں مصروف آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آ رہا ہے کہ جو فارغ ہو وہ مصروفیت سے پہلے اس فراغت کو غنیمت سمجھیں میرے پاس تو فراغت ہے ہی کوئی نہیں کیا خیال ہے بھئی ہے ہی کوئی نہیں اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو بڑھا کہہ سکتا ہے یہ جوانی میں حدیث سن لیتے تو کوئی فائدہ تھا جوانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں پنجاب والے اس طرح کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں تو اب میرے بارے میں تو یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں تو اس لئے آخر میں نبی نے فرمایا حیات کا قبلہ معوتک ایک چیز تو ہے نا زندگی چلو بڑھاپا بھی ہے بیماریاں بھی ہیں غربت بھی ہیں زندگی ہے یہ بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاؤ گا تو اسی کو غنیمت سمجھ لو غنیمت سمجھنے کا ایک مطلب صحیح ہے اور ایک مطلب غلط ہے پہلے میں غلط مطلب بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں حدیث کے الفاظ کو نہ بھی مانے اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں نا بھئی غیر مسلموں کے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسی الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں بیٹا آج کل فارغ گھوم رہے ہو بعد میں بیزی ہو جاؤ گے ابھی فراغت میں یہ کام کر لو کہتے ہیں نا بھئی ابھی صحت مند ہو بیماری تو ہر ایک پر آتی ہے تو یہ یہ کام کر لو تو حدیث کا جو کہ جو الفاظ ہیں ان سے کسی کو اختلاف بولو بھائی نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس چیز کو غنیمت سمجھے کس کو غنیمت نہ سمجھے یہ تو گورے بھی یہی کہتے ہیں نا سمجھ میں آرہی بات بھائی گورے بھی یہ کہتے ہیں سارے والدین اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں جتنے ٹیچرز اپنے شاگردوں کو یہی کہتے ہیں تو یہ نبی نے یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اس کی ضرورت بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتی یہ تو کومن سینس کی بات ہے کیا ہو گیا بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی یہ کومن سینس کی بات ہے نا کہ پانچ یہ جو ہر آدمی کہتا ہے کہ ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور پاگل سے پاگل کو بھی پتا ہے کہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی ایک دن آتا ہے ریٹائر بھی ہوتا ہے انسان تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو بتائیں کہ پانچ چیزوں کو کیا سمجھیں غنیمت تو یاد رکھو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے یہ مطلب اور وہ مطلب جو گورے بتاتے ہیں ان دونوں مطلبوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نہیں آری بات جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اس کا مطلب دنیا دار لوگ یہ لیتے ہیں کہ جوانی میں جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو بڑھاپے میں یہ مزے اڑانے کا موقع بول لو یار نہیں ملے گا سمجھنا رہی ہے بات جوانی میں کچھ بن جاؤ کیا کرو بن جاؤ کوئی اچھے کھلاڑی بن جاؤ اچھے گلوکار بن جاؤ اچھے ایکٹر بن جاؤ کچھ نہیں چوری بن جاؤ لیکن اچھے بنو ٹھیک ہے نا یعنی جو غلط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو چور بھی بننا ہے تو کیا بنو ماہر چور بنو یہ کیا مزے سے چپل چورا لی اور کسی کے بٹوائے چورا لی ایسے بنو جیسے ہمارے سابق تھے سابق سے بھی سابق وہی جو مشہور ہیں اس پن میں انہوں نے جوانی کو کیا سمجھاتا بولو بھائی غنیمت سمجھا تھا ٹھیک ہے نا اللہ نے جو ان کو دماغ کی اور ذہانت کی نعمت دی اس کو انہوں نے کیا سمجھا غنیمت اس کو استعمال کیا آج اس کا پھل وہ کھا رہے ہیں سب جیل چلے گئے مگر وہ آزاد گھوم رہے ہیں کس کا غنیمت سمجھا انہوں نے اس کو غنیمت دماغ کو غنیمت سمجھا یہ استعمال کرو باقی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے مگر بچارے جیل چلے گئے تو ہر آدمی نا اس کا مطلب اپنے حساب سے لیتا ہے بھائی صحت کو بڑھاپے سے پہلے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو کیا مطلب بیماری آئے گی تو کیا سٹا کیا شراب کیا کر سکیں گے مزے اڑاو لو جلی جلی اور جو زیادہ اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں عیاشی میں نہیں کھپاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں لگا دو اچھی ایڈوکیشن حاصل کر لو جوانی میں تاکہ بڑھاپے میں کام آئے حالانکہ اچھی ایڈوکیشن بڑھاپے میں کام نہیں آتی اگر یقین نہ آئے میں اچھی ایڈوکیشن کے خلاف نہیں ہوں کہیں آپ یہ سمجھیں ایڈوکیشن حاصل کریں مگر اس ویژن کو سامنے رکھیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا میں